سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لگانے ہیں اوپر ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی بلکل یہاں پہ آپ نے یہاں سے اس طرح سے کر کے ڈیفرنس نہیں چھوڑنا ایک نکتہ یہ ہو گیا دوسرا نکتہ ٹھیک ہے اگر آپ نوٹ کریں تو یہ کیا بن جائے گا ایک اس طرح سے سکیئر بن جائے گا تو اس کے اندر اندر آپ کی آئی ہونی چاہیے آپ میں سے کچھ نے جب نکات لگائے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک نکتہ یہاں لگا لیا دوسرا یہاں اور پھر یہاں پہ ایسے ڈیفرنس چھوڑ کے یہاں پہ لگایا ہو ہے تو جو دیکھیں یہ والا اور یہ والا ڈیفرنس ہے اس کی وجہ سے آپ کی آئی کا سائز جو ہے وہ خراب ہو گیا تو یہ ڈیفرنس نہیں چھوڑنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے سٹارٹ کیا ٹھیک ہے اور ہلکا سا اوپر کی طرف جانے آپ نہیں ایسے کہہ لیں آدھا نکتہ اور پھر یہاں ہلکا سا خم ہوگا ہلکا سا بلکل نیچے کو آ کے ساتھ ہی آپ یوں پر کی طرف جائیں گے ترمیان سے تھوڑا سا انچہ ہوگا کہ بس ساتھ ہی یہ یوں بن جائے گا یہ اور یہاں سے آپ نے چھوڑ نہیں دینا ہے اس کو آپ نے اس طرح سے آپس میں ملا دینا ہے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ درمیان سے اس کو ریموو کر لیں ایک سالائنس سا کہ آپ کو اچھے سے اس کی شیپ سمجھ آئے یہ ریکھیں یہ آپ کی آئی کی شیپ بننی چاہیے جیسے ہماری آنکھ ہوتی ہے اس طرح سے سیم اندر والی جو ہے وہ شیپ بنتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ اس طرح سے سٹریٹ لائن لگائیں تو جس اتنا سا ڈیفرنس آ رہا ہے ٹھیک ہے جبکہ یہ آپ لوگوں کی پریکٹس میں کیا تھا کہ یہاں سے آپ نے شروع کیا اور اتنا زیادہ ڈیفرنس دیا ہوا تھا یوں اور پھر یوں بنائی ہوئی تھی آئی تو یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا بھی تھا اگر آپ ایسے لائن لگائیں تو دیکھیں یہ کتنا ڈیفرنس آ رہا ہے تو یہاں سے اس کی شیپ خراب ہو جاتی پھر یہ نوک بن جاتی ہے یہ بن جاتی ہے اور یہ اندر والی شیپ دیکھیں یہ بلکل اس طرح سے آنی چاہیے آپ اندر والی شیپ کو ذہن میں رکھ لیں اب یہاں پہ آپ خود ہی دیکھیں یہ شیپ ادھر کو آ رہی ہے یا پھر کچھ نے کیا کیا ہوا تھا کہ اتنا لمبا بنا دیا تھا یوں یہ دیکھیں اندر والی شیپ دیکھیں کتنی بڑی آئی ہوئی ہے یہ اتنی بڑی نہیں ہوگی دیکھیں یہاں سے آپ دیکھیں کہ اتنا سا ڈیفرنس ہوگا یہ اور یہاں سے اس چیز کو ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے اور کچھ نے نقات تو لگائے ہوئے تھے لیکن نقات سے باہر ان کا دائیہ جا رہا تھا آئی کیا کیا ہوا تھا کہ جیسے یہ نقات ہیں جب بنائی ہے آئی تو وہ ان کو بھی نیچے سے بھی کروس کر رہی ہے یہاں سے بھی کروس کر رہی ہے اور یہ یہاں سے اگر میں انہیں لائن لگاؤں تو یہ اتنا باہر جا رہا تھا یہاں سے بھی اس طرح سے باہر آ رہا تھا تو چیز کا اپنے دھیان رکھنا ہے اگر آپ کی آئی اچھی بنتی ہے تو آپ کا واو بھی بہت اچھا بنے گا واو میں بھی یہی آئی استعمال ہوتی ہے فا میں بھی یہی استعمال ہوتی ہے تھوڑے بہت ڈیفرنس کے ساتھ کاف میں بھی یہی آئی استعمال ہوتی ہے تو آپ دیکھیں تین حروف آپ کے ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی کائی پہ اور یہ سیکن اس کی شیف باقی طرح کی ہے یہ آپ روح کی طرح کی ہے اور یہ دائرے کی بھی اکثر آپ لوگ کی مسٹیک آ رہی ہے ابھی آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں اگر آپ نون رکھنے ہیں تو ہم نے کیا کہا تھا two and half نکتہ کی آپ نے first stroke لگانی ہے یہ موسٹی نے کیا کیا ہوا تھا کہ اس طرح سے لگائی ہوئی ہے تو دیکھیں یہ اس طرح سے نہیں آتی ہے سیدھی نہیں ہے یہ تھوڑی سی یوں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کا تاج بن جاتا ہے اور یہ آپ نے ایسی اس کو شیپ دے لیں بہرحال یہاں 70 کے انگل پہ رکھ کے جب آپ دوبارہ چلاتے ہیں یہ اس طرح سے یہاں تک آتی ہے اور یہاں اس کی بیس بنتی ہے اس کے بعد ساتھ ہی اپنے گولائی میں اوپر کی طرف لے جانا ہے یہ دیکھیں اور جب آپ نے اس کو ماتنے تو یہ جہاں joint ہے وہاں سے آپ نے straight line لگا کے اس کو چیک کرنا ہے one نکتہ اور یہ one and half نکتہ students کیا کر رہے تھے کہ جیسے اب یہ بنائی اس کے بعد یہاں سے اتنا گہرا بنا دیا یوں اور پھر دیکھا کہ اچھا یہاں سے one and half نکتہ بن رہا تو یہاں line لگا دی one and half بنا دیا جبکہ joint تو یہ رہا تو اپنے مرضی سے line نہیں لگا نہیں joint سے اس کو میئر کرنا ہوتا ہے تو اگر آپ یہاں سے کرتے ہیں دیکھیں خود ہی دو نکات بن رہے ہیں یہ چیز ایک اور دائرے میں کیا کر رہے ہیں کہ جب آپ دائرہ بناتے ہیں تو کچھ یہاں تک لے آتے ہیں اور پھر یہ نوک بنا کے ایسے لے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ نوک یہاں پہ نہیں بننی جائے بیس یہاں پہ بنے گی یہاں پہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ درمیان اس کے بعد گولائی میں اوپر کی طرف جانا ہے یہ یہاں پہ کی جو ہے یہاں سے آہستہ آہستہ آپ نے ایسے لے کے جانا ہے میمبرز کیا کرتے ہیں یہاں سے اقتم ایسے یوں لے جاتے ہیں یہ نوک بنا کے یہ کام نہیں کرنا آپ نے تو اگر آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی اس کو تھوڑا سا سمجھے سلام علیکم